این ای ڈی کے اندر اے آئی اور آئی او ٹوی ایگزیبیشن کے اندر یہاں پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ لوگوں سے ان سٹوڈنٹ سے تعریف لیتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا پروجیکٹ ہے اپنا نام بتا دیجئے کون سے دپارٹمنٹ ہے اسلام علیکم سر میرے نام محمد حماد غوری ہے اور میرا تعلق میکینکل انجنگ دپارٹمنٹ سے میرا نام محمد حماد علی شیخ ہے اور میرا تعلق میکینکل دپارٹمنٹ سے کیا پروجیکٹ ہے آپ کا سر ہمارا پروجیکٹ جو ہے اینرڈی مینجمنٹ سسٹم کا پروجیکٹ ہے اب اینرڈی مینجمنٹ سسٹم کی ہماری پرائم موٹیویشن کیا تھی پرائم موٹیویشن یہ تھی کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں نیچر کے اندر کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے خواہ وہ انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا فر ایکزمپل میڈیسنز ہو اس کو ایک سیٹنن ٹیمپریچر چاہیے اگر انسان ہے اپنے کمفرٹ زون میں رہنے کے لیے اور اگر کوئی میڈیسن ہے تو اس کو اپنی پرفیکٹ کنڈیشنز میں رہنے کے لیے تاکہ وہ سسٹین کر سکے for a longer period of time ٹھیک ہے سر اب فر اگزمپل اگر آپ بھاہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں دواغو ایک تیمپریچر کنٹرول فیسیلیٹی ہے ٹھیک ہے وہ کیوں ٹیمپریچر کنٹرول فیسیلیٹی رکھی ہوئے تاکہ جو اس کی میڈیسنز ہیں وہ زیادہ لمبے ڈیوریشن تک اپنی پرفیکٹ کنڈیشن میں رہ سکے خراب نہ ہو ٹھیک ہے سر ہم نے دواغو کا یہ موڈل لیا ٹھیک ہے اور اس کو ایک سمپلیفائیڈ اس کی پورٹوٹیپ بنایا تاکہ ہم لوگ آپ لوگ کی بہتر انڈیسٹینڈنگ ڈیولپ کروا سکے اور آپ لوگ کو سمجھا سکے کہ یہ اتنی کمپلیکس چیزیں کام کیسے کرتی ہیں تو ہم یہاں پہ ہم نے تین کنڈیشن رکھی ہوئی ہیں پہلی ہم نے کنڈیشن یہ رکھی ہوئی کہ اگر ہمارا کرنٹ ایمبین ٹیمپریچر جو ہے وہ ایکسیڈ کرتا ہے اور وہ ایکسیڈ کر کے 30 ڈگری سنٹیگریٹ کو کراس کر جاتا ہے تو ہم نے ایک فین لگایا ہے یہاں پہ 0.3 ایمپیرز کا تو فین جو ہے وہ آٹومیٹکلی کام کرنا شروع ہو جائے گا آپریشنل ہو جائے گا اگر تیمپریچر 30 ڈگری سنٹیگریٹ کی کنڈیشن کو اس نے کراس کر دیا اگر تیمپریچر مزید انکریز کرتا ہے اور وہ 35 ڈگری سنٹیگریٹ کو کراس کر جاتا ہے تو ہم نے ایک مزید کنڈیشن اس میں ایٹ کی ہوئی ہے کہ ایک 0.6 ایمپیر کا فین ہے وہ آٹومیٹکلی آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا تاکہ کنڈیشنز جو ہیں دوبارہ ایمپیرز پر آسکے لیکن لیکن اگر تیمپریچر ایکسیڈ نہیں ہوتا بلکہ ڈکریز ہو جاتا ہے فال کر جاتا ہے اور وہ فال کر کے کمفرٹ زون سے بلو چلے جاتا ہے یا پھر جو اپٹیمم تیمپریچر رینج سے بلو چلے جاتا ہے تب آپ کیا کریں گے اس کے لئے بھی ہم نے ایک کنڈیشن انشور کیا سر اس کے لئے ہم نے یہاں پہ ہنڈیڈ وارٹ کا بلپ لگایا ہے جو کہ ایک ہیٹر کے طریقے سے ایٹ کر رہا ہے اس ہنڈیڈ وارٹ کے بلپ میں کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کا اس کی کنڈیشن میں رکھی ہے 6 ڈگری سنٹی گریٹ اب جیسے ہی آپ کا جو تیمپریچر ہے وہ 6 ڈگری سنٹی گریٹ سے بلو فال کرتا ہے تو وہ ہیٹر آن ہو جائے گا اور وہ ہیٹر تب تک آن رہے گا جب تک کنڈیشنز جو ہیں دوبارہ ایمپریچر پہ نہیں آ جاتی اور جیسے ہی وہ ایمپریچر کو ریچ کرے گا وہ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گا بسکلی یہ ایک میڈیکل سے ریلیٹیڈ یا دیگر ایسی جگہیں جہاں پہ آپ کو تیمپریچر کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہاں پہ کے لیے آپ لوگوں نے یہ بانا ہے اب اگر اس میں موڈیفکیشن کرنی ہو لیا جیسے ہی ایک میڈیکل سٹور ہے اس نے تو بنا لیا ہے اب اسے موڈیفکیشن کرنی ہو تو کتنا خرچہ آسکتا ہے کتنی اس کے اندر سیویل ورک یا میکینیکل ورک ہو سکتا ہے صحیح تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوائیرمنٹ کس طرح کی ہے میڈیکل سٹور کی آپ کے پاس کتنا سٹوریج ہے اس کے ساتھ ساپ سے آپ کا سارا سیٹ اپ ہوگا اس کے ساتھ سے یہ ہم نے سے ایک موڈل بنایا ہے بیسک اندرسریننگ کے لیے کہ کس طرح ہی ورکنگ کنڈیشن میں ہے کہ نہیں ہے اور کس طرح سے یہ اپٹیمنٹ میڈ کر رہا ہے تو یہ ایک بیسک موڈل ہے تو آپ زرطانی کے لیے کہ جو تمریچر میں رینج ہے ان کے اس میں ہی رہیت میڈیسن آگ کے پاس جتنی بھی آئیں وہ ایک رینج میں رینج جو رینج آپ نے سیٹ کیوئے یہ سی بیسک موڈل بنایا ہے تو اس کو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے اپاکارا بھی ڈیولپ کی ہے یا نیٹ پر کریں گے کام سر اس کو اسنشلی سپیکنگ ہم نے تیمپریچر تیمپریچر سینس کرنے کے لیے ہم نے لگا ہے دی ایش ٹی الیون سینسر لگا ہے سر ہم نے ٹھیک ہے وہ تیمپریچر سینس کرتا ہے ہمیڈیٹی بھی سینس کرتا ہے فیلحال ہم نے صرف یہاں پر ہم شو کر رہے ہیں وہ تیمپریچر کنٹرول سینس کر رہے ہیں سر ہم نے چھوٹے فین کی کنڈیشن 35 دگری سینس کرتا ہے بڑے فین کی کنڈیشن اور 6 دگری سینس کرتا ہے بلک کی کنڈیشن جو کہ اگر لائکس ایڈ ارلیئر ہیٹر کے طریقے سر دیکھیں ہم نے اس کی جو لوڈ لیمٹ سیٹ کی وہ 30 دگری سینس کرتا ہے آخر ہم اس کو فال کرواتا ہے اگر ہم اس کو فال کرواتا ہے اس کو لے جاتا ہے بلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اسی طریقے سے اگر ہم بڑا والا جو فائن ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کی کنڈیشن کو بھی ہم لوگ ایم بین کنڈیشن سے کم لے کے آل لے کے آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ بھی آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا لیٹ می شوی اب ہم اس کو لے گا چو بیس پہ ایم بین کنڈیشن 28.9 اس کی کنڈیشن کے آگئی چو بیس وہ دیکھیں وہ بھی آٹومیٹکلی آن ہو گیا کب تک آن رہے گا جب تک تیمپریشن کی کنڈیشن دوبارہ ایمینٹ پہ نہ پہنچ جائے اس میں مینٹیننس کا کیا رہتا ہے آپ کے سسٹم کو مینٹین کرنے کی دیکھیں دو ایکسٹریم ہے نا ہمارے ملک کے اندر ایک گرم موسم ہے اور پھر سردی کا بھی موسم ہے لیکن وہ سردی کا موسم چند مہینوں کا ہے تو اس کو مینٹین کیسے رکھا جائے گا سر وہی میں نے آپ کو اسی طرف میں آ رہا تھا اب یہ تو ہوگا گا گرمیوں کے لیے سردیاں اگر ہوتی ہیں تو کیا کریں گے آپ سر اس کے لیے ہم نے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ شیخ آپ اس کو بند کر کے ساتھ ہیں دیکھیں سر ہم نے یہاں پہ ہنڈیٹ وارٹ کا بلب لگا ہوا ہے جو کہ ہیٹر کے طریقے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کے ہم نے یہاں پہ کنڈیشن بھی شو کیے لیکن سے 6.0V سنٹیگریٹ ٹھیک ہے سر کلنٹ کنڈیشن کیا ہیں آپ کے پاس 47.6 اگر ہم اپنے ہیٹر کی کنڈیشن کو ایمیٹ کنڈیشن سے اوپر لگی جاتے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے اب دیکھیں گا کیا ہوگا بلب فورا نون ہو گیا ٹھیک ہے سر اور ہم نے کیا کرا بلب آن ہو گیا ٹھیک ہے بلب آن ہوگا کیا کرے گا ہم پاس جو ایک اینرڈی کی ایک ویجن آتی وہ آتی ہے VIT ایٹ سر والٹیج ملٹیپلا بے کرنٹ ملٹیپلا بے ٹائم اب جتنی دیر کے لیے آپ اس کو آن رکھیں گے اتنی دیر تا کیا اینرڈی پروڈیوز کرتا رہے گا اور اتنی دیر کے لیے ہیٹنگ ہوتی رہے گا تینکیو بیری مجید تینکیو بیری مجید تینکیو بیری مجید